جی ہاں بھارتی ٹیم کے پور کپتان ویرات کوہلی نے اپنے ٹیسٹ شتک کے سوکھے کو ختم کر دیا ہے قریب تین سال اور چار مہینے کے انترال کے بعد ویرات کوہلی کے بلے سے شتک آیا ہے احمد آباد ٹیس میں ویرات نے شاندار بلے واجی کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا اٹھائی سوہ شتک جمع دیا ہے اسٹریلیا کے خلاف ویرات کوہلی نے شتک جمعایا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسٹریلیا کے خلاف 20 ستک لگائے تھے سب ہی فارمنٹس میں تو وہیں ویرات نے 16 ستک لگا چکے ہیں تو اس وقت بڑی خبر بھارت کے پور کپتان ویرات کوہلی نے اپنے ٹیسٹ میں ستک کے شکھے کو ختم کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے 22 نومبر 2019 کو ویرات کوہلی نے ٹیسٹ میں شتک لگایا تھا تب ویرات نے 149 رنوں کی پاری کھیلی تھی آسٹریلیا میں فیلحال احمد آباد میں سریج کا چوتھا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں بارڈرز آباسکر ٹروفی کا چوتھا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے جہاں آسٹریلیا نے پہلی پاری میں 400 سیڑنوں کا ویشال سکور کھڑا کیا تھا تو وہیں جواب میں بھارتی ٹیم بھی شاندر طریقے سے پلٹ وار کرتی ہی نجار آ رہی ہے آج ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن ہے تو یہاں جدیس طریقے سے ابھی تک کا کھیل چل رہا ہے بھارت نے 400 کا آکڑا پار کر لیا ہے اور ابھی اس کے پانچ مگڑ باقی ہے احمد آباد ٹیسٹ میں بھارت نیر جرور لے گا کیونکہ یہ میچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشک کے فائنل کے لحاظ سے بہت اہم ہے یدی بھارتی ٹیم جیتی ہے تو سیدھے فائنل میں کالیفاری کر جائے گی اور یدی یہ میچ ڈرا ہوتا ہے تو بھارت کو نیزی لینڈ اور سلنکا کے خلاف چل رہے سیریز کا انتجار کرنا ہوگا